اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امیدہ ہریت سے ہوں گے تو آج جو میں پلانٹ ایک سمجھے ریپورٹ ہی کرنے لگی ہوں ریپورٹ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ میں نے کٹنگ لگائی تھی ایک اس میں لگائی تھی اور ایک اس میں لگائی تھی یہ ہوا کیا تھا میرے ساتھ کی میرا پلانٹ تھا بہت بڑا وہ جو میرا بیک پر پڑا رہ گیا اس کے اندر پانی زیادہ دیا گیا تو وہ پھر نیچے سے گل گیا مجھے پتے ہی نہیں چلا ہے اتنے زیادہ پلانٹ میں پھر ہو جاتا ہے لیکن میں ایسا نہیں کرتی کہ میں کسی پلانٹ کی گئر نہ کروں یہ ایک ویریگیٹر لیفل اپ ڈیولز بیک بون پیڈی لینٹس یہ میرے پاس ہے یہ بہت زیادہ اس کے خراب ہو گیا تو پھر میں نے دو کٹنگ مجھے ملی جو میں نے لگا رہی تو اللہ کا شکر ہے دونوں چاہ لگئی ہیں تو آج میں ان کو لگی تھی لگانے کے میں اتنے کو بڑا پورٹ دے دوں اب سیزن ہے تو اس سیزن میں جو بھی ہم کٹنگ لگائیں گے جو پلانٹ لگائیں گے تو بہت ہی اچھے سے چلے گا اس کی سوائل کی بات کریں تو تو سوائل دیکھیں اس کی کتنی ویلڈرین رہی ہے اس کو یہ جو ریشو وہ زیادہ دین ہے کیونکہ اس کے اندر پانی نہ رکے اس لیے اس کو ڈیتلی مٹی دینی ہے اور ڈیوز بیک بون اسے کہتے ہیں اگر اس کا اڑتو میں ترجمہ کریں تو وہ بنتے ہیں شیطان کی ریڈ کھیڑی پتہ نہیں وہ کیوں کہتے ہیں جب جب یہ اوپر اوپر کو اس کی ٹینیا جاتی ہے تو پھر یہ ایسے زیگ زیگ کی طرح ہوتا جاتا ہے زیگ زیگ پلانٹ بھی کہتے ہیں ڈیوز بیک بون بھی کہتے ہیں پیڈی لینٹس بھی کہتے ہیں اور یہ میں اس کے اندر سے ان دونوں کے اندر سے نکال لوں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کیسے اس کو اس کے اندر شیفٹ کرنا ہے یہ دیکھیں جی دونوں میں نے نکال لیں گے دونوں کی روٹس اچھے سے ماشاءاللہ سے بان گئی ہیں اب میں ان دونوں کو بس ابھی ایک ہی پورٹ میں لگاؤں گی کیونکہ اب سردیوں میں یہ دورمنسی پیریڈ میں چلا جائے گا تو گرمیوں میں اس کی گروت بہت اچھے سے ہوتی ہے لیکن سردی جو ہی سٹارٹ ہوتی تو اس کی گروت جو ہے وہ روپ جاتی ہے تو پھر ہم اس کو پانی پی اسی حساب سے دیں گے گرمیوں میں اس کو پانی دینے ہم نے کتنا دینے مٹی چیک کر کے دینے اور جو ہی سردی ونٹر سٹارٹ ہوتے ہیں تو پھر ہم نے ان کو دیکھ کے پانی دینے اور آج میں ان کو لگانے لگی کہ ایک ہی پورٹ میں مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ ان کی مٹی بہت ہی کام ہے ان کے پورٹ میں اتنی کام ہے کہ اب اس کو اچھی مٹی کی اور پہلے تو بالکل میں نے تقریبا تقریبا ریٹ میں لگایا ہوا تھا جو بھی کٹنگ لگائیں ریٹ میں اس کا پورٹ بہت یہ اچھے سے ہوتا ہے تو میں نے پہلے ریٹ میں لگایا ہوا تھا اب اس کو جو مٹی اس کی بنائی ہے وہ کافی اچھی مٹی بنای ہے جس میں اس کا پانی رکی نہیں پانی جو ہی دیں تو فوراں سے ڈرین اوٹ ہو جائے اب میں نے ان دونوں کو اس کے اندر لگا دی ہے اور اب میں آپ کے ساتھ کرتی ہوں شیئر ہاں جی تو یہ دونوں میں نے لگا دیئے اس کو اب میں دوں گی پانی یہ ایک زہری لب ہوتا ہے اس کو آپ نے اپنے آپ کی گھر میں پیٹ ہے بچے ہیں تو آپ نے بہت ہی اختیار کرنی ہے اگر بچے بہت چھوٹے ہیں تو نہ لگائیں اگر تھوڑے بڑے ہیں تو اس کو ایسے لگائیں کہ اس کو بچوں کے پہنچ سے دور رکھیں اس کو بچوں کے پاس ایسا نہیں آؤ کہ بچے گزرتے ہیں اس کو ہاتھ لگائیں کیونکہ یہ اس کا اندر سے ایک سیپ سا نکلتا ہے جو وہ سیپ وہ جسم پہ لگے تو وہاں پہ خارش ہو جاتی ہے وہ الرجی کر جاتا ہے وہاں سے تو یہ اپنے خوبصورت فولیج کی وجہ سے بہت ہی خوبصورت لگتا ہے دیکھیں اس کے لیف کتنے خوبصورت ہیں کیونکہ یہ ونٹر سٹارٹ ہوتا ہے تو پھر اس کے جو لیف ہیں وہ بلکل ریڈ ہو جاتے ہیں اور آئیسا آئسا جھاڑ جاتے ہیں تو پھر بلکل ٹینیا رہ جاتی ہیں تو پھر مارچ کے سٹارٹ میں اس کی گروت پھر سے سٹارٹ ہو جاتی ہے اور بہت ہی اچھی بہت ہی خوبصورت ہوتی ہے میرے پاس تو دو شائد میری ایک ویڈیو بھی ہے اس پہ جب میرے مجھے بہت افسوس ہوا تھا جب میرے یہ والا پلانٹ ختم ہو گیا تھا تو پھر بھی میں نے اللہ کا شکر ہے کہ دو کٹنگ لگائی تھی تو دونوں ہو گئی تو کٹنگ لگانا بہت ہی ازی ہو گیا ہے جو آپ دیکھیں موسون کا سیزن ہے ہم جو بھی کٹنگ لگائیں گے تو وہ ہو جاتی ہے تو یہی بات ہے کہ اس کو آپ نے اب بھی کٹنگ کر کے اس کے آپ لگا سکتے ہیں آپ کے پاس بڑے پودے ہیں تو آپ اس کی کٹنگ کر کے لگا سکتے ہیں اس کو پانی دے کے دینا ہے اس کو پانی زیادہ نہیں دینا مٹی اس کی سینڈی سوائل بنانی ہے اور فرٹیلائزر تو اس کو کچھ بھی نہ دیں تو میرے حال میں یہ سروائیو کر جاتا ہے اور سردیوں میں پانی اس کو بہت ہی کم دینا ہے بہت ہی کم دینا ہے گرمیوں میں بھی کامی دینا ہے کام پانی سے یہ مرے گا نہیں زیادہ پانی سے یہ دیں گے تو ہمارا یہ پلانٹ خراب ہو جائے گا تو اس لیے اس کو بہت کم پانی دیں اب میں اس کو اچھے پانی دے دوں گی اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پلیز واج کیجئے فل سبسکرائب کیجئے اور مجھے بتائیے گا کہ یہ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگیا میری ہار آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے یہ ایک بار میں نے اس کو اچھے پانی دے دی ہے اب میں اس کو رکھوں گی ایسے کہ اس پر بارشی کا سیزن بہت بارشی ہو رہی ہے اب میں ایسے رکھوں گی اس پر بارشی نہ پڑے تو دعاوں میں یاد رکھئے گا اوکے اللہ حافظ